جامعہ مسجد اردو بزار کے شاہی امام عبدالجلیل مظاہری نے گورکپور نیوز سے وشش بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو کورونا وائرس سے نجات دلانے کے لیے لاکڈاؤن کا پالن کرنا ہوگا جس کے ساتھ ہی سوشل ڈسٹینسنگ بھی پنائے رکھیں جس سے اس کورونا وائرس کی بیماری سے نجات پایا جا سکے شاہی امام نے کہا کہ کورونا وائرس کی بیماری پورے وشم مہماری کے روپ میں ابری ہے جس کے نجات پانے کے لیے سبھی لوگوں کو مل کر آگے آنا ہوگا شاہی امام نے کہا کہ باہر سے آنے والے ویقتیوں کی جانکاری دلہ پرشاسن کو اوشے کرا دیں جس سے کہ ان کا سموچت علاج ہو سکے اور آس پاس کے چھیتر سہید گھروں اور پریواروں کے لوگ بھی سورچ چھت رہ سکیں انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے اپنے گھروں کے بیٹر ہی نماز ادا کریں اس سے اتنا ہی سواب ملے گا جتنا کی مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے ملتا ہے اس سمند میں گورکپون نیوز سے وشش بات کرتے ہوئے جامعہ مسجد اردو بزار کے شاہی امام عبدالجلیل مظاہری نے کہا جامعہ مسجد اردو بازار گورکپور کے شاہی امام عبدالجلیل مظاہری نے کہا میں اس وقت آپ حضرات سے مخاطب ہوں کرونا وائرس جو پوری دنیا میں ایک وبا کی شکل میں پھیلہ ہوا ہے اس وبا کی شکل میں پھیلے ہوئی بیماری جو انتہائی خطرناک اور محلک بھی ہے اس سے نبٹنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے بچنے کے لیے جو تدابیر اور جو علاج تجویز کیا گیا ہے کہ مثلا ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک میٹر کی دوری ہونی چاہیے یا یہ کی صفائی اور سترائی کا خیال لکھا جاوے خاص طور سے ماس جو اس وقت بہت ہی اہم اور ضروری ہے اس کا لگانا یہ بچاؤ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو میں عوام سے اس وقت یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے ہم کو بھی اور آپ کو بھی بچنے کے لیے ماس لگائیں اور ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھ رہے ہیں یہی اس کا علاج ہے البتہ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی کہیں سے باہر سے آ گیا ہے ظاہر بات ہے کہ باہر سے آیا ہوا آدمی وہ کیا لے کر کے آیا ہے اپنے جسم کے اندر اگر اس کے اندر یہ چیز شک شبہ کے دائرے میں پائی جاتی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی الگ رکھا جاوے یہ بھی ایک بچاؤ کی شکل ہے اور حکومت وقت نے جو کرفو لاک ڈاؤن کے شکل میں نافذ کیا ہے اس کو ہم کو پوری طریقے پائیلن کرنا ہے اور اس کا ہر طریقے سے صحیح کرنا ہے اور کرفو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی جبری اور زبردستی یہ ہمارے لئے پریشانی کے سب نہیں بننے کے لئے کیا گیا ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے فائدے کیلئے کیا گیا ہے اگر کوئی ہمارے اور آپ کے درمیان میں اوسری کو بھی ہو سکتی ہے پروار والوں کو بھی ہو سکتی ہے باہر کے لوگوں کو جہاں بھی وہ شخص جاوے کا اس کو بھی ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے یہ شکل گورنمنٹ نے حکومت وقت نے تجویز کیا ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لئے وہ ایک جیل خانے میں لے جا کر بند کر دے گی نہیں ایسا نہیں ہے جو ہے بلکہ وہ وہ ہمارے اور آپ کی حفاظت اور اس کے پاس رہنے والوں کی بھی حفاظت کے لئے ایسا قدم اٹھا رہی ہے جو عبادت گاہیں خواہ وہ مسجد ہو یا مندر ہو یا گرجہ گھر ہو دنیا میں بسنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں اور ہر شخص کا پوجہ الگ الگ اپنے اپنے انداز سے ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ مسلمان مسجد میں جاتا ہے عبادت کرنے کے لئے اور اگر وہ مسجد میں جاتا ہے بھیڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہے جیسا کہ نماز میں غطہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے قسم بھاری تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کرونا وائرس کے لئے جو ہے بچنے کے لئے جس سے جو کہا گیا اختیار کیا گیا ہے اس سے ہم بہت دور چلے جائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ مسجدوں میں نماز نہ پڑھ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے تو زیادہ جلد سے جلد ہمارے لئے فائدہ ثابت ہوگا جو ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہ مسجدوں سے منع کیا جا رہا نماز پڑھنے کے لئے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نیت کو دیکھتا ہے اپنے کے دل کو دیکھتا ہے جو ہے آپ مسجد میں نماز اگر کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں پڑھیں گے اور حکومت وقت کا حکم کا پالن کریں گے اور اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے اس سے بچنے کے لئے تو یہ بھی ایک خاص قسم کی عبادت ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں گے اور دوسروں کے لئے بھی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے تو جو نماز مسجد میں رہ کر کے اور پڑھ کر کے جو ہم کو سواب مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھروں میں اگر رہ کر کے وہی نماز ادا کریں گے تو اس کا بھی اتنہی سواب ہوگا اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے